موسیقی 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 اور ان کو ویر جی بھی کہا جاتا ہے ویلکن پتہ شو ویر جی کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک بہت سکتے ہیں یہ نیا پاکستان بندے کی جو منازل ہیں وہ ہستہ ہستہ ہم ٹیٹ کر رہے ہیں جی بلکل جی بلکل ایسے ہی ہے یہ بائیس سالہ خان صاحب کی بائیس سالہ جدوجہہد ہے جس کی وجہ سے ہم آج نئے پاکستان میں ہم آنکے کھول بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ جو ہماری امیدیں ہیں اور جو عوام کی امیدیں ہیں ہم انشاءاللہ اس پر پر پورا بیٹھ رہے ہیں حضرت کیسا لگ رہا ہے عمران خان کی پاٹی میں شمول یہ مطلب ان کے ساتھ ایک چلنا ان کی جدوجہہد کو دیکھنا ہے پھر اس کے بعد ان کے پلاتفارم سے اب آپ اپنی خدمات جو بھی آپ اپنے علاقے کی حلقے کی جو بھی چیزیں کریں گے میں اس سے پہلے ایک اور بات کہنا چاہوں گا جو کیونکہ عمران خان صاحب کی جو کوششیں ہیں وہ بائیس سالہ پرانی ہیں اس سے پہلے کیونکہ آج آپ نے بتایا جو ہے شہیر پاکستان راشد بن حاہ صاحب کی سنتالیس سالہ آج شہادت کا دن ہے اور ان شہادتوں کی وجہ سے کہ انہوں نے ہار نہیں مانی پاکستان کی خاطر قربانیاں دی ہیں لیکن آج جو ہم آنکے کھول کے بیٹھے ہیں اور نئے پاکستان کو انجائے کر رہے ہیں نئے پاکستان کی پولیسیز کو ہم سن رہے ہیں اور انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں وہ ان شہادتوں کی وجہ سے ہی ہے ان قربانیوں کی وجہ سے ہے آج ہم اپنے ملک میں سیر بیٹھے ہیں ہمارے بارڈرز کی اوپر یہ فوجی جو ہیں اپنی جان کی قربانیاں دے کے اپنے بچوں کو یتیم ہوتے ہوئے کرتے ہوئے خود کو قربان کر دیتے ہیں لیکن ہمارے ملک کی اوپر کبھی انہوں نے آن نہیں آنے دیا میں ان کی جو شہادت ہے اس کو خراجی تحسین پیش کیے بغیر آگے نہیں چل سکتا اس کے بعد اگر میں اب خان صاحب کی بات کروں بائی سارا جدو جہد کی تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب میں چھوٹا سا تھا جب خان صاحب کو ہم دیکھتے تھے کرکٹ کھیلتے وقت تو انہوں نے جب ورلڈ کپ تھا وہ زخمی ہوئے وہ انجیکشن لگوا کے پین کلر انجیکشن لگوا کے وہ ساتھ کھیلتا رہے یہاں سے ان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ہار ماننے والے انسان نہیں ہیں تو انہوں نے جیسے نائٹی سکس نائٹی سیون میں پارٹی بنائی تو ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہم صرف اس لئے خان صاحب کو سپورٹ کرتے تھے میرا ووٹ نہیں تھا صرف اس لئے سپورٹ کرتے تھے کہ انہوں نے پاکستان کے لئے کچھ کیا ہے کچھ کیا ہے اور اس وقت کیا ہے جب ہماری ٹیم بہت کمزور ٹیم تھی اور اس کمزور ٹیم کے ساتھ کھیل کے انہوں نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ان کی بولڈ فیصلے ان کی سخت فیصلے جب بھی آپ کو کچھ بڑا کرنا ہوتا ہے تو آپ کو سخت فیصل لینے ہوتے ہیں جیسے آج کل کی انہوں نے خان صاحب کی سپیچ تھی بڑی سخت سخت باتیں کی انہوں نے لیکن انشاءاللہ امپریسیف ہی رہی سخت باتیں بھی کی لیکن دو ڈاوڈ اب تقاضی یہی ہے جو سچویشن ہم اپنے ادگے دیکھ رہے ہیں اپنے سخت فیصلے سخت باتیں تو نہیں امپلیمنٹیشن ہو جائے تو یہی عوام کے لیے بہت ہے جی اس لیے کل خان صاحب نے عوام سے ایک گزارش بھی کی تھی کہ اب جب ہم سخت فیصل لیں گے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئیں گے جنہوں نے اپنے پیسے کو بچانا ہے اپنے پیسے نہیں عوام کا لوٹا ہوا پیسے یہ ہے اسے بچانا ہے تو انہوں نے اب حالات خراب کریں گے لیکن پاکستانی قوم سے انہوں نے گزارش کی کہ آپ میرا ساتھ دیں انشاءاللہ ہم یا پاکستان کو بچائیں گے یا ان کو بچا سکتے ہیں میرا خیال ہے قوم کو عبران خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے اور اپنے پاکستان کو بچانا چاہیے اسی طرح جیسے ہمارے فوجی بھائیوں نے بورڈر پر سے پاکستان کو بچا رہے ہیں اس طرح عوام کو اندر رہ کے اپنی پولٹیکل سچیزوں کو بہتر کرنے اچھا اب آپ کی جو آپ رکھنے قومی اسمبلی بھی بن چکے میمبر صوری صبح اسمبلی بن چکے تو اس کے حوالے سے بھی ہم جانا چاہیں گے کہ آپ اپنی کمیونیٹی کے لیے اوبرال کیا کیا اقدامات کرنے کی ایکسپیکٹیشن ہیں کیونکہ منجاب اسمبلی کی بات کی جائے تو وہاں پر اب سارے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں ان کو ہائلائٹ کرنا بھی آپ کے بس میں ہوگا آپ نے کہا قومی اسمبلی کا میمبر ہمیں تو کل وزیر اللہ پنجاب جو ہمارے نیو وزیر اللہ بنے ہیں انہوں نے تو ہمیں وزیر اللہ بنا دیا ہے انہوں نے تو اپنی سپیچ میں کہا ہے کہ جو جو میمبر جس جس ہلکے سے آیا ہے وہ انشاءاللہ اپنے ہلکے کا سی ایم ہوگا اور اس کو پورے اختیارات ہوں گے کہ وہ اپنے لوگوں کے مسائل ہوتے سکے تو یہی چیز ہے کہ ہماری جو پارٹی کی سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ ہم اختیارات کو بانٹ رہے ہیں جب اختیار ایک بندے کے پاس ہوتا ہے تو ایک بندہ کہیں پہ بھی پورا نہیں ہو سکتا جب آپ اختیارات کو نیچے لیول پر تقسیم کرتے ہیں تو اس میں معاملات زیادہ اچھی طریقے سے سالو ہوتے ہیں تو اسی طرح سبائی اساملے میں ہمیں بہت ساری چیلنجز کا سامنا ہے بہت سارے مسائل کا ہمیں سامنا ہے انشاءاللہ ون بے ون سٹیپ بے سٹیپ انشاءاللہ سارے مسائل حال ہوں گے اچھا وزیر آلہ کی بات کی جائے تو ابھی ان کی سیلیکشن بھی ہو چکی ہے تو ان کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کیونکہ آپ لوگ جب اختیارات کی آپ بات کرے تھے جب تک آپ لوگوں کو پراپرلی اختیارات نہیں ملیں گے کوپوریشن وزیر آلہ کی جانب سے نہیں ہوگی تب تک آپ بھی اپنی دیتے طور پر پر فورم نہیں کر پائیں انہوں نے دیکھے کل جب جیسے وہ منتخب ہوئے ہیں اور سب سے پہلی جو سپیچ کیا ہے اس سپیچ میں انہوں نے تمام میمبران سے وعدہ کیا ہے اپوزیشن سے انہوں نے کوپریشن مانگی ہے اور تمام میمبران بشمول اپوزیشن ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے سے کوپریشن کر کے آپ کو اپنے علاقے کا اپنے حلقے کا وزیر آلہ بنائیں گے تاکہ آپ نے معاملات کو بہتسانی عوام کے معاملات جو پرابلمز ہیں ان کو بہتسانی سولو کر سکے پہلی یہی مسئلہ تھا پچھلی گورنس میں یہی مسئلہ تھا کہ سارے اختیارات جو ہے وہ وزیر آلہ کے پاس تھے وہ اختیارات تکسیم نہیں کرتے تھے وہ وزارتیں تکسیم نہیں کرتے تھے بڑی بڑی وزارتیں وہ ان پر پورا بھی نہیں اتر سکتے تھے اور ان کو کسی کے پاس بھی نہیں جانے دیتے تھے تو اس وجہ سے ہمارے ایک تو اختیارات کی تکسیم ہوگی اور سب سے جو بڑی بات ہوگی جو عوام کا پیسہ عوام کا ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے ہم نے اس کی بچت کرنا ہے سب سے بڑا ٹارگٹ ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم اپنے خراجات کو کام کر کے وہی جو پیسے جو ہم بچائیں گے وہ عوام کے لئے استعمال کریں اچھا ہم کمیونیٹی کی بھی بات کریں کیونکہ سیکھ کمیونیٹی کے بھی کچھ تحفظات ہوتے ہیں ظاہر ہے ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی مانوریٹی یا بہت سارے میجر جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے بہت سارے تحفظات ہوتے ہیں ایک رپریزنٹیٹیو چاہیے ہوتے ہیں آپ ایک رپریزنٹیٹیو کی طور پر آگے آئے ہیں کیا ایڈریسز ہوں گے یا کیا ایسے پوائنٹ ہوں گے فیکٹرز ہوں گے جن کا پیدریس پریں جی سب سے پہلے جو میرا سب سے بڑا میری نظر پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور سب سے بڑا ٹارگٹ ہے میرا وہ ہے ایڈوکیشن کا کیونکہ میں خود سیاست میں جب میں نے مران خان صاحب تو آئیڈل تو تھے ہی لیکن اس حب تک میرا سیاست میں آنا وہ وہ یونیورسٹی سے ہی ہوا تھا جب میں ایڈمیشن لینے یونیورسٹی میں گیا تو ہم نے پروسپیکٹس دیکھا تو اس میں مینورٹی کا کوٹا نہیں تھا جبکہ ساری گورنمنٹ جو ہے وہ ناؤنس کر دے تھی کہ ہم مینورٹی کو پانچ پرسنٹ دے رہے ہیں تو میں جب ان کے پاس پہنچا ان کے پاس ہم رجیسٹرار کے پاس گئے ہم میں ویسی کے پاس گیا کہ جیس میں مینورٹی کا کوٹا کیوں نہیں ہے گورنمنٹ تو بار بار ناؤنس کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ گورنمنٹ سے بات کریں پھر گورنمنٹ سے بات کریں کہ اس وقت جو ہے اس وقت جو گورنر تھے ان سے ملنے کی کوشش کی نہیں مل سکے کیونکہ وہ چانسلر بھی تھے پھر ہم مینورٹی کے جو اس وقت ہمارے صوبائی وزیر تھے ان کے پاس گئے انہوں نے ہمیں اس طرح سے ٹرخا دیا جی پرچی پر لکھ دیا جی کہ یہ مینورٹی کوٹے میں اس کو ایڈ کر دیں جب ایک اس کی پرپری امپلیمنٹیشن اوپر سے نہیں ہو رہی ایک پرچی کے اوپر وہ کیسے کریں تو اس وقت جب مجھے مینورٹی کی سیٹ میں کیونکہ میرے مارکس کم تھے مینورٹی کی سیٹ میں جب مجھے پنجابی انیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملا تو پھر میرے مجھے ایک اچھا میرے پاس پلان تھا کہ میں سپورٹس مین تھا میں کرکٹ کھیلتا رہا ہوں میں LCCA لیول کرکٹ کھیلا تھا میں نے سپورٹس پیس پر اپلائی کیا اور میری رمضان کا مہینہ تھا اس وقت کوئی کرکٹ نہیں کھیلتا تھا تو میں اکیلا رسی سے بول لٹکا کے اس کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹنگ کرتا تھا پریکٹس کرتا تھا چھے چھے ساتھ ساتھ گھنٹے پریکٹس کرتا تھا تاکہ اور اس طرح بولنگ کے لیے بھی میں ایک برامدے میں جو ہے وہ بولنگ کی پریکٹس کرتا تھا کہ بول ادھر ادھر نہ جائے بڑی محنت سے میں اس لیول پر پہنچا تب جا کے ان مشکلات سے لڑنے کے لیے میں نے فیصلہ کیا مجب سیاست میں جانا ہے اور اب آپ نے ایڈکیشن کا اپنا پوائنٹ جو ہے میرا اسی لیے اس دن فیصلہ کیا جب تک ایڈکیشن نہیں ہوگی ہمارے ملک میں جتنے حالات خراب ہیں اگر تاثب ہوتا ہے اگر ظلم ہوتا ہے اگر کسی کو کسی بات کا نہیں پتا اب ہماری عوام کو دیکھ لیں عادی عوام کو ہمارے قوانین کا ہی نہیں پتا بلکہ میں نائنٹی پرسنٹ کو بھی کہہ سکتا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹس کی جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کے منشور آپس میں ڈسکس ہونے چاہیے ان کے منشور آپس میں یہاں پہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے تمام مسائل کا حل تعلیم میں ہے تعلیم بھی میاری تعلیم جب میاری تعلیم ہوگی انشاءاللہ ہمارے پاکستان میں اس قدر ٹیلنٹ ہے آپ ٹیلنٹ نکلنے دھون جائیں اینٹ اٹھائیں نیچے سے ٹیلنٹ نکل آئے گا تو اگر ہم اس کا استعمال صحیح طریقے سے کر لیں تو انشاءاللہ پاکستان کبھی یورپ سے پیچھے نہیں آئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بیجی کہ آپ نے آیا اور بشیو بیری بیسٹ آف لکھ کہ آپ اسی طرح سے اچھا چھا کام کرے جو نیا پاکستان کا خانچ آپ نے دکھایا آپ لوگ بھی سارے اس پر چلیں بہت شکریہ جناب ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور لاہور کی سیاست سے بھی آپ کو خبریں دیں گے آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور